راشترپتی راشترپتی چناف کی بساد بچ چکی ہے پکش اور وپکش دونوں طرف سے چالے بھی چلی جا رہی ہیں کبھی سونیا گاندھی بیٹھک بولاتی ہیں کبھی آمیت شاہ ناکپور میں سنگ پرمک کے ساتھ بیٹھک کرتے ہیں بیجے پی کسی سنگ کے قریبی کو راشترپتی بنانا چاہتی ہے اور وہی وپکش کسی سیکولر نیتا کے پکش میں ہے مطلب وپکش کی پوری تیاری اس لڑائی کو گاندھی بنام گوڑ سے بنانی کی چل رہی ہے راشترپتی چناو جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے راجنیتک سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ماملہ یہاں پھسا ہے کہ راشترپتی امیدوار کون ہوگا نہ ہی سرکار اور نہ ہی وپکش دونوں ہی اپنے پتے کھولنے کو تیار نہیں ہیں وپکش چاہتا ہے کہ پہلے سرکار پہل کرے بات بنی تو ٹھیک نہیں تو اپنا ساجہ امیدوار کو اتاریں گے وپکش راشترپتی پت کے امیدوار کے روپ میں کسی سیکولر نیتا کو دیکھنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات اب سبھی پرکشی دل نے مانا کہ آج کی جو پریسیتی ہے دیش کے اندر یہاں پہ جو راشترپتی بنیں گے آنے والے دنوں میں ان کی ایک بہت بڑا بھومکہ ہوگی جو پہلے سے جو راشترپتی کی بھومکہ ہے اسے بھی زیادہ اور وہ ہے کہ ہماری سمیدھانک جو آدھار ہے ہماری دیش کے اس کی سرکشہ کرنے کی سب سے بڑے ادھیکار راشترپتی ہے سو ایک درونیرپیکش جنتنتر کا گنتنتر جو بھارت کا سمیدھان اس کی مطلب رکشہ کرتے ہوئے وہ آفیس کے اندر رہے اس طریقے کی امیدوار چاہیے سی پی ایم مہا سچیب سیتہ رام یہ چوری کا سیدھا سیدھا اشارہ یہ ہے کہ امیدوار کوئی بھی ہو لیکن سنگ سے جوڑا آدمی نہیں ہونا چاہیے تب وپکش اور ستہ پکش میں تعلیم ہو پائے گا یہاں آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ستہ پکش یعنی پردھان منتری تمام وپکشی دلوں کے بڑے نیتاؤں کو فون کر کے ان کی رائے راشترپتی چناؤں کو لے کر کے لیتے رہے ہیں پی وی نرسیمہ راہو سے لے کر کے ڈاکٹر من موہن سنگھ تک سبھی پردھان منتریوں نے وپکشی دلوں کے بڑے نیتاؤں کو فون کر کے اس مسئلے پر ان کی رائے لی ہے پردھان منتری کے فون کرنے پر ایک امیدوار کو لے کر عام سہمتی کی امید بڑھ جاتی ہے سونیا گاندھی سمیت پورے وپکش کو اب پردھان منتری کے فون کا انتظار ہے اس کے اندر سہمتی ہے سب وپکشی دلوں کے اب کون ہو گائی ہے اب اس کے اندر باتچی چل رہی ہے وہ اس پر بھی نربر کرتا کہ سرکار کیا سوچ رہی ہے اب سرکار ابھی تک تو پہل قدمی سرکار کی ہونی چاہیئے تھی ہمیں یاد ہے پی بی نرسیمہ راہو صاحب کے ٹائم سے مجھے ویکتگر طور پہ یاد ہے کہ ہر پردھان منتری فون کر کے ہر راجنیتک پارٹی کے نیتا کو وہ اپنا پرپوزل دیتے تھے کہ کس کانڈیٹ کے اوپر وہ چاہتے ہیں جو بنی پرس اس کے اوپر ہم لوگ رائی دیتے تھے لیکن اس بارہ سے کچھ پرکیا شروع نہیں ہوا جولائی میں چناؤں ہیں لیکن وپکشی پارٹیاں اب بھی کسی کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں سیتہ رام یہ چوری چھٹکی لیتے ہوئے کہتے ہیں آڈوانی جی کے نام پر سہمتی ہو سکتی تھی لیکن دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے لیکن ہم چاہیں گے ویکتی ایسا ہو جن کی دھرم نرپی جنتنت کا گنتنت چانے کی کریڈنشل جو ہے وہ مضبوط رہے ہیں کمی ناموں پر ابھی تک کوئی چرچہ تھا ہی سارے نام ہیں لیکن ہم نئی لینا چاہتے نام مطلب کیونکہ سوتروں کی معنی تو اگر بی جے پی سنگ سے جڑے یا سنگ کے کسی خریبی کو راشت پتی پت کا امیدوار گوشت کرتی ہے تو وپکش راشت پتا مہاتمہ گاندھی کے پوتے گوپال کشنگاندھی کو اپنا ساجہ امیدوار بنا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور اس سے لڑائی دلچسپ ہو جائے گا ان سب کے بیچ لیکن سوال یہ ہے کہ بی جے پی کا راشت پتی امیدوار کون ہوگا وہ ویکتی کون ہوگا جس کے نام پر پی ام موڈی اور سنگ دونوں سہمت ہو جائیں گے ان سوالوں کا جواب تلاشنے کے لیے ہم راجنیتیق مشلشکوں کے پاس پہنچیں دیکھیں وہ تو ملین ڈالر سوال ہے سب جانا چاہیں گے کون ہوگا اور وہ ابھی تک سامنے میں ہی آئی ہے اکلیں بہت لوگوں کے اوپر چل رہی ہیں اکلیں بہت لوگوں کے اوپر چل رہی ہیں اکلیں اڈوانی ہیں مرلی مروج جوشی ہیں سشما سوراج ہیں سمیترہ مہاجن ہیں نجمہ اپتولہ ہیں جارکن کی گورنر جو کی ٹرائبل ہیں اڈیسہ سے ان کا نام بھی چل رہا ہے پھر کسی کو پتا نہیں کہ کون فائنلی بنے گا جانکار بھی راجنیتیق گلیاروں میں چل رہے ناموں کو لے کر چکرا گئے ہیں انہیں بھی ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون بنے گا راشترپتی لیکن لمبے سمیے سے بھارتی راجنیت پر نظر بنائیں نیرجا چودھری مانتی ہیں کہ اومیدوار کے نام پر سنگ کی سہمتی ہونی ضروری ہے نیرجا چودھری کی مانے تو راشترپتی وہی ہوگا جسے پردھان منتری نریندر موڈی چاہیں گے سنگ سے کنسالٹیشن کر کے ہی پردھان منتری یہ تیہ کریں گے سنگ کو نہیں کنسالٹ کرنا یہ تو سمبھاوی نہیں ہے اور امیت شاہ حال میں ناسپور گئے تھے کچھ گھنٹوں کے لیے مہن بھاگوت سے ملے اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پہ چرچہ ضرور ہوئی ہوگی لیکن فائنلی مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری کی چوئیسی پریویل کرے گی لیکن آپ بھی ہمیں وہ جواب نہیں مل پایا جو آپ سننا چاہتے ہیں تاشترپتی پت کے اومیدوار کا نام اب تک سامنے نہیں آ پایا ہم نے اور سوال کی اور یہ اس کی سمبھاونا کافی ہے یا دلیت یا ٹرائی بے اور مہلا یہ ایک سمبھاونا ہے راجنیتی کی وشلے شک نیرزیہ چودری مانتی ہے کہ ایسا سمبھاو ہے کہ بیجے پی کسی دلیت یا مہلا چہرے کو سامنے لائے ایسے میں دو نام سب سے زیادہ چرچہ میں ہیں دلیت چہرے کے طور پر ساماجیگ وکاس منتری تھاورچند گہلوڈ سب سے آگے نظر آتے ہیں گہلوڈ بیجے پی کے بڑے دلیت چہرہ اور انہیں پی ایم موڈی اور بیجے پی ادھیکش امیشہ کا کافی خریبی مانا جاتا ہے گہلوڈ کے علاوہ مہلا چہرے کے روپ میں چھارکھنڈ کی راجنپال دراؤپدی مرمو کو بھی راشت پتی بد کے ریس میں مانا جا رہا ہے دراؤپدی مرمو آدیواسی سمااج سے آتی ہیں دراؤپدی مرمو ادھیکشا کی رہنے والی ہیں سال 2015 میں انہیں چھارکھنڈ کا راجنپال بنایا گیا اگر بیجے پی انہیں راشت پتی کا امیدوار گھوشت کرتی ہے تو اتحاس پہلی بار ہوگا کہ کوئی آدیواسی دیش کا راشت پتی بنے گا لیکن یہاں وپکش نے بھی دلیت تھاورچند گہلوت اور مہلا دراؤپدی مرمو کا کارٹ پہلے سے خوج رکھا ہے اگر بیجے پی دونوں میں سے کسی کو بھی اپنا امیدوار گھوشت کرتی ہے تو پھر وپکش میرا کمار کا چہرہ سنجھک پرتیاشی کے طور پر سامنے لا سکتا ہے پہلی لوگ سبح دھیکش رہی میرا کمار بھی دلیت سماج سے آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وپکش ان کے نام پر وچار کر رہا ہے ایسے میں امید تو یہی ہے کہ وپکش اپنا امیدوار بیجے پی کے امیدوار کے خلاف ضرور اتارے گا اس کے باوجود تمام اٹھا پٹک کے بیچ اب بھی پیچ وہیں فسا ہوا ہے نہ سرکار اور نہ ہی وپکش اپنا امیدوار تہہ کر پا رہی ہے چوناؤ نزدیک ہے لڑائی دلچسپ پوتی جا رہی ہے سمباد دالہ آشیش کمار سنگھ کے ریپورٹ